بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کا بلاگ ہے عمرت ایر لائن اے 380-800 ایوکی 904 رینڈنگ ایٹ دی دبائی انٹرنیکشنل ایر پورٹ تو یہ عمرت ایر لائن کی پرواز ایوکی 904 ہے جو جارڈن سے اب سے تین گھنٹے پہلے ایوکی 53 کسنگرز کو لے کر دبائی کے لیے ایروانہ ہوئی تھی اس کا قدرانیہ ساڑھے تین گھنٹے گا تھا لیکن جو ٹائمنٹ مجھے سکرین پر نظر آئے تو الحمدللہ اور انانسمنٹ بھی ہو چکی ہے کہ یہ اپنے بکس سے 15 منٹ پہلے دبائی انٹرنیکشنل ایر پورٹ پر لینڈ کر جائے گی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سارے مطافر بحیر و آفیت اپنے نظر مقصود کو پہنچیں اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے تو دوستو جیسا کہ میں پہلے ارض کر چکا ہوں کہ اب کوورٹ تقریباً ختم ہو چکا ہے دنیا میں ٹوریس سے کبندی ہٹا دی ہے سفر بلکل آسان ہو دے ہیں کوئی آپ کو اب کوورٹ ٹیسٹ نہیں کروانا پڑے گا صرف پاکستان کے لیے جب آپ کسی بھی ملک سے جاتے ہو تو آپ کو پاس پریک کرنا پڑے گا جس میں آپ جو آپ نے کورڈ کا سٹیفکیٹ لیا ہوا ہے جو ڈوز بیو ہی ہے جو سٹیفکیٹ آپ کے پاس ہے وہ آپ کو اپلوڈ کرنا پڑے گا پھر آپ کو فلائٹ نمبر اور ٹائم اور ڈیٹ کہ کس کاریج کو آپ اسلام آباد کنٹرنیچنل ائرپورٹ پر پہنچیں گے تو یہ ایک سیٹو سا پاس پریک ہے جس کی ریوائرمنٹ آپ کو جس جگہ سے آپ پاکستان کے لیے جاتے ہو اس ائرپورٹ پر یہ چیز چیک کی جاتی ہے اس کا آپ ضرور خیال رکھیں کافی لوگوں کو پاس پریک نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات ائرپورٹ پر آئی کروہوں نے اپنے مبائل سے پاس پریک کیا تب انہیں جہاز میں بیٹھنے دیا اور پاکستان کے آتے ہوئے یعنی یہ پتہ چلا ہے کہ پھرینی وقت صرف ایک شرط ہے کہ جیسا آپ کنٹری میں جا رہے ہو تو آپ کو پاکستان سے ایسورنس کلانا پڑے گی وہ بھی جب میں پانچ ماہ پہلے پاکستان آیا اور یہاں سے پھر میں قطر گیا تو وہ بھی ہمیں اور کو پچے کیا کہ آپ کا انشورنس ہوا ہے یا نہیں تو یہ بھی لازمی ہے تو یہ دو سوئے آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ پاکستان آتے وقت پاس پریک آپ ضرور کریں اور پاکستان سے جاتے وقت انشورنس آپ ضرور کریں تو اس کے علاوہ کوئی اور ریکوارمنٹ فلحال نہیں ہے یہ دبائی انٹرنیشن ائرپورٹ ہے رات کا وقت ہے رات کے وقت ہم تقریباً تین بجے اس ائرپورٹ پر لینڈ کرنے والے ہیں اور یہ پلائیٹ جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جارڈمتون آلیا انٹرنیشن ائرپورٹ سے ٹیک آف کیا تھا اور دبائی کے لیے ہم روانہ ہوئے ہیں اس میں سیٹسی ایٹھسٹی خری مسافر ہیں اور اب ہر ائرپورٹ پر بہت زیادہ راکھ دیکھنے سے ملے گا وہوں نے معاملات زیرگی شروع کر دیئے ہیں ٹوریسٹ کے حوالے سے بیزنس میں بیزنس کے حوالے سے جو لوگ کام کرتے ہیں سروس کرتے ہیں اب انہوں نے فریکوئنٹ بھی ازاد آنا آنا جانا شروع کر دیا ہے اب اس سفر کے دوران جو میں نے ائرپورٹ پر دیکھا لوگوں میں وہ در خوف یا بے چینی مجھے بلکل نظر نہیں آئی تو لوگ اب ازاد آنا این ملک سے دیسے ملک سفر کر رہے ہیں ائرپورٹ کے اطور شاہس بھی ہنڈر پرسنٹ اوپن ہیں اور اس کے اندر جو کھانے پینے کا سسٹم ہے وہاں بھی لوگوں کی گہمہ گہمہ نے یہ ہونالیا انٹرنیشنل ائرپورٹ پر دیکھنے کو گلی اس سے پہلے مقصود شاہب کھلی ہوتی تھی ہوتلز بھی مقصود کھلے ہوتے تھے لیکن ہندر پرسنٹ ائرپورٹ اوپن نہیں تھا وہ کے مسافروں کا آنا جانا ضرور تھا لیکن وہ گہمہ گہمی یا وہ جو ہونک آف کے ائرپورٹ پر نظر آتی ہے وہ نہیں تھی تو دوستو اب ہم انٹرنیشنل ائرپورٹ دبائی پر لینڈ کرتکی ہیں کچھ ہی دیر بعد یہ جہاز رک جائے گا اس کے بعد دور اپن ہوں گے اور پھر اس کے بعد مسافر اس جہاز سے اتریں گے اور پھر آگے جس جس کنٹیونوں میں جانا ہے اپنے اپنے گیٹ پر سہن جائیں گے میرا گیٹ چار نمبر ہے چار نمبر گیٹ سے میں نے پھر نیسٹ اگلے کنٹری کے لیے جانا ہے تو اب یہ مسافر جیسا کہ آپ سے نظر آ رہے ہیں کہ اپنا اکمال جو ہینڈ کیری ہوتا ہے وہ کیبن سے اتا رہے ہیں اور دون دون جو ہمارے آگے والے لوگ ہیں وہ نکلیں گے اس کے بعد میں بھی اپنا ہینڈ کیری لے کر جہاز سے اتر جائوں گا اور اپنے گیٹ کی طرف روانہ ہو جاؤں گا گیٹ سے پہلے مجھے چیکن کروانا ہے اور اس کے بعد میں آزاد ہوں کہ جو میرا ایریہ بنتا ہے جو گیٹ بنتا ہے اچھے رہی میں میں جا کر اپنے ایزمی سلائیڈ کا انتظار کروں گا تو دوستو انگرس کے لائم کی پرغاز انگرس اٹھین 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 ہنڈڈ ہے جب میں الحمدللہ میں خوشی کے ساتھ یہ بات بار بار کرتا ہوں کہ سیڈ ٹو سیڈی جہاز آیا جب پہلے میں سفر کرتا تھا تو بہت تھوڑے میں سفر ہوتے تھے لیکن یہ فرسٹ ٹائم جون میں کہ یہ فل جہاز جھارڈوں سے اپنی تراغ لے کر دبائی انٹرنیشن ایرکورٹ پر لینڈ ہوا ہے اور اب ہم جہاز پر لینکل چکے ہیں جہاز کے ساتھ یہ جو سیدھے لگائی جاتی ہے اس کے اوپر میں اب جا رہا ہوں اور اب میں یہ دبائی انٹرنیشن ایرکورٹ میں انٹر ہو چکا ہوں اس کے بعد پھر وہی محلہ کہ جب آپ کسی اور ملک جاتے ہو تو پھر آپ میں دوبارہ چیک انٹ کروانا ہوتا ہے لیکن یہ دوستو اتنا مشکل نہیں سرسنیس ہوتا ہے آپ کا جو ہینڈ کیری ہوتا ہے وہ چیک کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کی ٹکٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کس گیٹ پر جائیں گے وہاں جا کر پھر آپ اپنی اگلی پرواز کا انتظار کریں گے تو دوستو یہ دبائی کا انٹرنیشن ایرکورٹ ہے جیسا کہ آپ سے نگر آ رہا ہے تو یہ جہاں سے اتر پہ ہی جو فرسٹ یوں اس کا بنتا ہے جہاں سے میں نے چیک ان کروانا ہے یہ وہ ایریا ہے اور الحمدللہ بہت ہی خود صورت انٹرنیشن ایرکورٹ ہے یہ سیکنڈ ٹائم میں دبائی انٹرنیشن ایرکورٹ پر آیا ہوں اس سے پہلے پچھوے سال میں اس سیر پورٹ پر آٹھ گا ہوں اور میں نے اس سیر پورٹ کو کافی حد تک دیکھا اس وقت میرے پاس ٹائم بہت کم تھا میں نے چھاٹھ لیے سیر پورٹ کی بنائی لیکن اس لفظہ میں اس سیر پورٹ کو مزید ایک کلور کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس سیر پورٹ کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں کس قسم کی سیٹو سٹکشن ہے کیا صحیحیات ہیں بیوزی سے شاب کس قسم کی ہیں کھانے دینے کا بیتنے کا اور سہولت کی لحاظ سے یہ ایرکورٹ کیسا ہے اس کے بارے میں مجھے کچھ تھوڑا بہت پہلے ہی علم ہے اندازہ ہے کہ یہ ایرکورٹ بہت اچھ ہے ایرکورٹ ہے تو پہلے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا تو میں اس ایرکورٹ کی افسین سے میڈیو نہیں بنا سکا شاید میڈیو میرے چینل پر مجھوڑ ہیں تو وہ تو یہ ایرکورٹ یو اے ای تیران الامارات کی پرواز تھی جو الحمدللہ باہر آفیت جارڈن سے دبائی انٹرنیشن ایرکورٹ پر پہنگ گئی اور کرت عباد مصافر اپنی اپنی اگلی منزل کے لیے رمادوان ہیں تو دوستو نارجس ایر لائن ایدرکس یو اے ای یہ سات ملک بنتے ہیں ان کی ایر لائن ہے اور پھر دوستو اس کے بعد میڈو میسک میں اتحاد کا نمبر آسا ہے اور پھر یہ جو دیت ہے جو برخورد دبائی کے ایریے یا شہر یا علاقے میں واقع ہے اس کے برخورد دبائی کا ایریہ کہتے ہیں اور نام کا دبائی انٹرنیشن ایرکورٹ ہے تو دوستو اس ایرکورٹ سے دنیا بھر کے لیے تقریباً جو موٹے پتہ چلا ہے چھتی سو فلائٹ پر بھی کہ دنیا کی سو پچاس شہروں اور اتسی لیوکوں میں یہاں سے انہیں مطافلوں کو لے کر آتی اور جاتی ہیں یہ ایرکورٹ بہت بڑی اور لائن ہے جس میں دبائی انتقامی کو ایک بیت فرہم کیا ہوا ہے اس پر مزید بات میں اندر کسی اور دنیا میں کروں گا اسی کے لئے اجازت چاہوں گا اندر حافظ موسیقی